کوئی نہ جگائے کیونکہ محکمہ اوقاف سو رہا ہے لاپرواہی یا شری کے جرم دربار علیہ کوٹری حضرت بابا سخی صلاح الدین سرکار زلہ جامشوروں میں لاکھوں کی کرپشن ہونے لگی نشے میں گم خادم بن گئے اور اصل گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرنے لگے محکمہ اوقاف کے نمائندے بھی ضمیر فروش نکلے اور لاکھوں کی کرپشن میں ملوث پائے گئے ابراہیم خاسخیلی اور لالا نظر پنجابی جو جالی محکمہ اوقاف کے نمائندے بنے ہوئے ہیں ظاہرین سے زبردستی نظرانہ وصول کرواتے ہیں اور انہیں چندہ باکس میں نظرانہ بھی ڈالنے نہیں دیتے واضح رہے ابراہیم خاسخیلی کو کچھ عرصہ قبل قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے اور پوجھ گج بھی کی گئی کہ محکمہ اوقاف کے ملازم نہ ہونے کے باوجود دربار کے اندر کس حیثیت سے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں مگر چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف منور علی محصر جب تبدیل ہوئے تو یہ پھر رشوت ادا کر کر دوبارہ اس جگہ تائنات کر دیا گیا یومیاں تین سو سے چار سو کے قریب دربار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اس کی مد میں بھی ہزاروں روپے دونوں گنڈے ابراہیم خاسخیلی اور لالا نظر پنجابی وصول کرتے ہیں واضح رہے بغیر کسی سرکاری ٹینڈر کے دربار کے اہاتے میں انکروچمنٹ کی گئی ہے ایک دکان اور ایک کمرہ بھی بنایا گیا ہے جس پر بچائے جسکانی نامی شخص کافی عرصے سے قابض ہے جبکہ محکمہ اوقاف کے نقشے میں کسی قسم کی کوئی دکان اہاتے میں موجود نہیں ہے دربار کے اہاتے سے بجلی چوری کر کے باہر کم سے کم پندرہ سے زائد دکانوں کو بجلی فراہم کی گئی ہے جس کی مد میں فی دکان ہزار روپے یوسف جسکانی وصول کرتا ہے جو محکمہ اوقاف کا خادم ہے واضح رہے صرف بجلی کی مد میں مہانہ تین لاکھ روپے کی کرپشن کی جاتی ہے دربار میں چندے کی پیٹی کو جب بھی کھولا جاتا ہے خود ساختہ چیئرمن فقیر محمد سولنگی جو محکمہ اوقاف کا خود کو چیئرمن تعرف کرواتا ہے چندے کی گنتی پر موجود ہوتا ہے گزشتہ عرصے چندے کی پیٹی سے بائیس لاکھ روپے نظرانہ برامد ہوا جس پر فقیر سولنگی اور باقی خادمین نے صرف سات لاکھ روپے نوٹ کروائے اور باقی رقم آپس میں تقسیم کر لی اس کرپشن میں نیشنل بینک کا ملازم نعیم بھی ملزم ہے جس کی ملی بھگت سے یہ کرپشن منظم طریقے سے ہو رہی ہے چیف ایڈمنسچیٹر اوقاف اگر اس جانب کچھ توجہ دیں تو ان کالی بھیڑوں کا صفایہ ممکن ہے بسورت دیگر محکمہ اوقاف کی نہ اہلی کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ملتی نومان کے آنی سی ون ٹین نیوز کراجی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر